ہر انسان آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں ہر انسان فطرتاً با حیاء پیدا ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو کوئی بھی بچہ بے حیاء پیدا نہیں ہوتا ہے ہر انسان ذاتی طور پر فطری طور کے اوپر حیاء لے کر آتا ہے سماج معاشرہ سوسائٹی کسی انسان کو بے حیاء بناتے ہیں اسی لئے مولا کا ارشاد ہے دین کا سب سے بہترین لباس حیاء ہے یعنی لباس انسان کو گرمی اور تھنڈک سے بچاتا ہے حدیث کہنا یہ چاہتی ہے کہ اگر دین کا تحفظ ہوگا اسی انسان کا دین محفوظ رہ سکتا ہے جس انسان کے یہاں حیاء پائی جاتی ہے حیاء اقل مند انسان کی پہچان ہے حیاء دیدار انسان کی پہچان ہے اگر کسی انسان کے یہاں حیاء پائی جاتی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ دیدار ہے اور اقل مند انسان ہے فرشتہ جناب آدم علیہ السلام کے اوپر اترا اور تین چیزیں لے کر آیا اور جس میں سے پہلی چیز تھی حیاء دوسری چیز تھی اقل تیسری چیز تھی دین اور فرشتہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو لے لیجئے ایک چیز کو لینا تھا تو جناب آدم علیہ السلام نے اقل کو لے لیا اور جب اقل کو لے لیا تو فرشتہ نے حیاء اور دین سے کہا کہ اب تم دونوں واپس چلو تو حیاء اور دین بولے کہ ہم تو وہیں رہیں گے جہاں اقل رہتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حیادار ہونا اقل مند ہونے کی علامت ہے چونکہ اقل کے ساتھ حیاء کا گہرا رشتہ ہے دیدار ہونا اقل مند ہونے کی پہچان ہے اقل مند انسان دیدار ہوتا ہے اور اقل مند انسان ہی کہ یہاں حیاء پائی جاتی ہے حیاء میں منہر مل حیاء کے لیے منہر مل حیاء فہو شرم کل و ان تعبدا و تورعا جس انسان کے یہاں حیاء نہ پائی جائے وہ مکمل شر اور بدی کا نام ہے ولو یہ کی وہ ظاہری طور کے اوپر نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو عبادتیں کرتا ہو حدیث میں یہ بھی ہے لیکن ادھر سے آپ دیکھیں حدیث کہتی ہے الحیاء نورن حیاء نور کا نام ہے نور کی تاریخ میں یہ بتایا گیا ہے کہ نور اسے کہتے ہیں الظاہر بنفس ہی و مظہرن لغیرے جو خود تو واضح ہوتا ہے خود روشن ہوتا ہے خود ظاہر ہوتا ہے لیکن صرف خود ہی ظاہر نہیں ہوتا ہے جہاں نور ہوتا ہے وہاں سے تاریکیاں چلی جاتی ہیں پھر وہاں ادھیرہ نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ خود کو بھی نورانی کرتا ہے نور اور دوسرے کو بھی نورانی اور منور کر دیتا ہے کس چیز نے ہر کو ہر بنا دیا صرف ایک حیاء نے اس کا مطلب یہ کہ اور حیاء کس سے دین سے حیاء مذہب سے حیاء شریعت سے حیاء اللہ سے حیاء نماز و روزوں سے حیاء اہلِ بیتِ نبی سے حیاء اللہ کی کتاب سے حیاء اہلِ بیتِ نبیِ گرامی سے حیاء حر کو کس نے حر بنا دیا ایک مادر حسین کے ساتھ حیاتی جس نے حر کو علیہ السلام بنا دیا حر نے یہی تو کہا تھا کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی یہی آپ کے لیے جملے کہتا ربایت میں تاریخ میں ایک شخص ہے فضائل نہایت برا انسان تھا لیکن ایک دن ایک غلط کام سے کسی انسان کی دیوار پر چڑھ رہا تھا وہ ایک لڑکی کا عاشق ہوا اس تک پہنچنا چاہے رہا تھا لیکن رات کی تاریخی میں جب وہ گھر کو پھاندنا چاہے رہا تھا آدھی دیوار تک چڑھ چکا تھا تو بغل کے گھر سے قرآن کی یہ آیت کی آواز آ رہی تھی کیا صاحب ایمان کے لیے یہ وقت نہیں آ پہنچا کہ وہ اپنے اللہ کے بارگاہ میں خضو اور خشو اختیار کرے چڑھتا ہوا فضائل اس کو قرآن سے حیاء آئی اور وہیں سے نیچے ہوتا رہا کہا کیوں حیاء کا وقت ہے اللہ سے حیاء کرنا چاہیے اگر ہم نے اپنی اولاد کو با حیاء تربیت کر دینا تو حیاء اپنے ساتھ ساری اچھائیوں کو لے کر آ جاتی ہے حیاء انسان کی آنکھ کو پاکو پاکیزہ بناتی ہے حیاء انسان کے کردار کو اور حیاء انسان کی زبان کو طیب و طاہر بناتی ہے اگر حیات طیبہ تک پہنچنا ہے تو اپنے اندر حیاء کو باقی رکھنا ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا